اسلام علیکم جیسے کہ ہم لوگوں نے بلتستان فورٹ کو کور گیا تھا اب ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ ایگل نیسٹ کے اندر اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر ہنزہ آئے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے یہ ایگل نیسٹ نہیں دیکھا تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا ابھی جو ہے میں نیچے سے ٹرائول کر گیا ہے ہم لوگ کریمہ بات سے تقریباً اوپر یہ تقریباً پندرہ منٹ کی ڈرائیو سی مشکل چڑھائی ہیں کافی اور گاڑی میں جب آپ لوگ آتے ہیں تو ویڈ جو ہے وہ کم ہو تو زیادہ آپ لوگوں نے بینیفیشن رہے گا تو ابھی ہم لوگ جو ہے اوپر آ چکے ہیں اور ابھی میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ ایگل نیسٹ کیا ہے کیونکہ ابھی تو میں نے خود نہیں دیکھا وہ سامنے پہاڑا جس کے پر بہت سارے لوگ ہیں اور یہاں پہ سورج کی کرنے بغیرہ دیکھنے والی ہوتی ہیں بہت زبردست پروفرٹلی لیکن اس وقت تو دوپیار کا ٹائم ہے یہاں پہ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں یا تو آپ صبح صبح ارلی مورننگ آئیں یا پھر شام کے ٹائم پہ آئیں آئیں گے تو بھائی بہت زیادہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے نا شاندی دیں میرا پر آئیں گے تو نیچے سے چیزیں لے کے ہیں یہ چھوٹی پانی کی بوتل جو ہے نا میں نے یہاں سے شاپ سے لیا اور اس شاپ سے مجھے یہ ایک سو بیس پر بے کی پانی کی بوتل ملی ہے اس طرح ہم لوگوں نے فورٹ کے اندر چڑھائی چڑھی ہے نا سیم ویسے ہی ہے لیکن اتنی زیادہ لگنی رہی ہے ابھی میں نیچے سے کافیو پر آ چکا ہوں یہاں پہ جو ہے نا یہ آگیا ہے یہ ویو آرہا یہ سارا راستہ ادھر کو جا رہا ہے اب ایکزارٹ ڈائریکشن ہمیں بھی نہیں پتا کہ کس طرف جانا ہم نے اپر پتھروں پی کھڑے ہونا ہے آسے میں گزر رہا ہوں پر ایسے لگ رہا جیسے کو انیس سو پچتر کی انگلیش مووی کا سین جیسے فیلموں میں دیکھتے تھے یہ کوئی پرانی کوئی پرانا شہر یہ سٹیرز نیچے جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیا تھری انڈر سٹرک پہ رومی وینٹیج ہے ٹھیک ہے چلیں پھر آگے تھوڑا سا یہ دیکھیں بہت یہ گرمی ہے اس وقت یہاں پہ شدید گرمی ہے اور یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ویو ملتا ہے کیونکہ ہم ایک سریم ہائٹ کے اوپر اس وقت جا رہے ہیں ہنزہ کے اندر بہت ہی خوبصورت ویو ہے لک نیچے سارا ہنزہ ہے یہ سامنے پہاڑ مزید تھوڑا سمجھے جانا پڑے گا اوپر میں نے گلتی کیا کوئی کیاپ پہ پہ نہیں رہ گیا لیکن تھنڈا پانی میں نے دے دیا تھا یہ ہے سارا ہنزہ نیچے اس سائٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے میں تھوڑا اور ٹاپ پہ آگے ہوں کہ یہاں پہ نیچے تو انچ جگر ہے لیکن یہاں پہ انچائی سے جو ہے نا ہنزہ اور زیادہ پہرہ نظر آ رہا ہے لیکن میں نے آپ لوگ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہاں پہ ہم لوگ ہو چکے ہیں لیٹ سورج یہاں بلکل سار کے اوپر یہ آ چکا ہے اور اسے وقت کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ ایگل نیس کو دے میں آپ کو بار بار یہاں پہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہائیڈریشن کیونکہ گرمی ہے پانی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے کوئی ایسے لیکوٹ آپ کے پاس ڈرنکس ہونے چاہیے اور سب سے بیٹی گرمی یہاں پہ بہت زیادہ ہے اس وقت لگ رہی ہے ہوا چل رہی ہے لیکن گرمی یہاں پہ اس وقت بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس چاہیے مطلب ہیٹ وغیرہ کیپ شیپ آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ چڑھائی چڑھ کے آپ کو آنا ہے لیکن اتنی زیادہ چڑھائی نہیں ہے آپ ایزی لی چاہ سکتے ہیں اور ہوتلز ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سارے یہ جو فیس کر رہے ہیں یہ سامنے وہ رکا پوشی پاہڑ ہے اس کو جو ہے یہ فیس کر رہی ہے وہ پاہڑ کے اوپر اگر آپ کو نظر آئے تو کیا بارش کے مطلب بارش کیا رہا بادل ہے اور برف ہے تو اس وجہ سے وہ سامنے والے پہاڑ کے اوپر سے سورج نکلتا ہے تو وہاں سے سورج نکلتا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سامنے والا پہاڑ ہے یہ گولنگوڑن گولن رہا شروع کر سیتا ہے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اگر آپ لوگ آتے ہیں تو آپ کو اویس اچھا یہاں سے بھی واپس چل رہا ہے اور جب یہ کر لیں گے تو ہم لوگ یہاں سے واپس چلنا شروع کرتے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلنے والے ہیں اور نکل کے اب ہم لوگ جا رہے ہیں اتاباد لیک تو یہاں کا جو پوائنٹ میں نے آپ لوگ کو سارا ایکسپلین کر دی ہے یہاں پر آپ نے آنا ہے گاڑی کے اندر لوڈ کم ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر چڑھائی ہے نا وہ بہت ہی ڈینجرز قسم کی ہے بہت اور گاڑیوں کے اندر اگر لوگ زیادہ ہیں تو ویٹ بھی زیادہ ہوتا جس کی ویسے گاڑی جو اوپر چڑھتی چڑھنے میں جو کافی زور لیتی ہے تو ابھی جو ہے ہم لوگ یہاں سے پلان کر رہے ہیں آتاباد لیک جانے کا وہاں پر جو ہے نا بہت ساری فن ایکٹیوٹیز اویلیبل ہے اور ہم لوگ وہاں پر جائیں گے وہاں پر دیکھتے ہیں ابھی کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں اور وہاں جانے کے لیے جو روڈ ہے نا وہ کلیر ہے صاف ستر ہے ایزی ہوتیلز بغیرہ بھی وہاں پر آپ کو ملیں گی تو اس کندر سے آپ جو ایزیلی آپ ٹرابل کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ہوتیلز بھی ملیں گے لیکن ہوتیلز وہاں پر جو ہے وہ مہنگے ہیں اور اس لیے لوگ جو ہے وہ کسی اور جگہ سٹے کرتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ آگے چلے جاتے ہیں تو بس ابھی یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں وہاں پر کیا کیا ایکٹیوٹی ہے وہ آپ سب کو جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے نیکس ویلوگ میں دکھانے والا تو م ملتے ہیں چلے اپنے نیکس ویلوگ میں